وزیراعظم کا عہدہ سبانلے کے بعد جناب عمران خان آج پہلی بار لاہور پہنچے جہاں پر وہ زمان پارک میں اپنے ذاتی گھر پہ رہائش وزیر ہیں اور لاہور میں منتظر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو کہ بہران بھی کی آج کہا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے نامزد کردہ وزیراعلا عثمان بزدار ایک بڑی مشکل میں فسے ہوئے ہیں اس میں عثمان بزدار کا کچھ قصور ہے بھی اور کچھ قصور نہیں بھی ہے لیکن عثمان بزدار کی اپارٹمنٹ کے بعد سے اب تک ہے عمران خان کے لیے شاید ہی کوئی ایسا دن ہو کہ عثمان بزدار کے حوالے سے کوئی بڑی خبر نہ آئے ہر خبر کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے مگر جو تازہ ترین سکینڈل سامنے آیا ہے اس نے یقینا پی ٹی آئی کی ساگ کو اس حوالے سے کہ وہ پولیس کے محکمے کو سیاست سے پاک کر چکے ہیں خیبر پختونخواہ میں اب سارے پاکستان میں کرنے جا رہے ہیں اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور یہ بات آج واضح ہو گئی ہے کسی میڈیا کی خبر میں نہیں کسی ٹیلی ویژن کے ٹاک شو میں نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جہاں اس حوالے سے انتہائی جو معروف کیس ہے اس وقت پاک پٹن میں ہونے والا کیس ہے جس کا تعلق خاتون اول کے سابق شہر خابر مانکہ اور ان کی صاحبزادی اور اس کے علاوہ ان سے منصرک دوسرے لوگوں سے ہے جس کے بعد وہاں پر ایک بہت اچھی شہرت کے ڈی پی او رزوان گودل کا تبازلہ کر دیا تھا وزیرعالہ عثمان بزدار نے یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکا ہے جہاں پر بظاہرہ جیسا لگا کہ عثمان بزدار کا سیاسی مستقبل وزیرعالہ کی حیثیت سے مستقبل بھی دعو پر لگا ہوا ہے بہت اہم سماعت ہوئی ہے اور کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے اس لیے اس کی کسی اس ہر لفظ کے اور ہر جملے کی اس کی اپنی ایک اہمیت ہے ایک بار پھر میں کہوں کہ یہ کوئی میڈیا کی خبر نہیں ہے یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس میاں ساقی بن سار کی سربراہی میں تین رکری بینچ نے سابق ڈی پی او پاک پتن ایس ایس پی رزوان گندل کے دبالے پر از خود نوٹس کی سماعت کی اور اس تفسار کیا کہ یہ پولیس کا معاملہ تھا وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار کا کیا کام تھا دیکھتے ہیں کس طرح دباؤ کے تحت پولیس آفیسر کا تبادلہ ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا یہ بھی معلوم کیا ہے کہ اس معاملے میں وزیرعالہ پنجاب کا دوست احسن جمیل گجر کہاں سے آ گیا ہے کیا احسن جمیل گجر کوئی بہت بڑا آدمی ہے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کا اطلاع کہاں کہاں ہو سکتا ہے عدالت کو بتائے جائے کہ وزیرعالہ پنجاب کو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت نہ اہل کر سکتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ کیوں نہ ہم سینئر وکیل مغدوم علی خان کو عدالتی معاون مقرر کر لیں یہ سکسٹی ٹو ون ایف کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا ذکر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو انووک کیا یہ اس پورے معاملے کی اہمیت کو اور اس کی سیریس رسک کو اجاگر کرتا ہے ہمارے ناظرین کے علم ہوگا یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف ہی ہے جس سے جناب نواز شریف اور کئی دوسرے چوٹی کے رہنماوں کو سیاست سے تاہیات نہ اہل کیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب نے آج وزید پوچھا کہ پولیس افسر کا رات ایک بجے تبادلہ کیا گیا کیا صبح نہیں ہونی تھی جبکہ ڈیرے پہ بلا کر معافی مانگنے کا کیوں کہا گیا ڈی پی او کیوں معافی مانگنے کے لیے جاتا اور احسن جمیل گجر کس طرح سے تبادلہ کروا سکتا ہے یہ بہت اہم ریمارکس ہیں جو اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ پنجاب نے اب وزیر اللہ کی سطح پر سیاست کس حد تک سرائیت کر گئی ہے اور جس کی وجہ سے آج یہ سوال چیف جسٹس و پاکستان کو پوچھنے پڑے جناب جسٹس صاحب نصار نے ریمارکس دیئے کہ پولیس کو آزاد اور با اختیار بنانا چاہیے سیاسی مداخلت اور اثر و سوپ برداشت نہیں کریں گے سمات کے دوران آئی جی پنجاب پولیس جناب کلیم امام نے بتایا لیکن زبان گوندل کے تبادلے کے لیے کوئی سیاسی دباؤ نہیں تھا ان کے بقول جنہوں نے کے بلند آواز میں کہا کہ پولیس میں تبادلہ نہیں سزا ہوتی ہے یہ ایک محکمہ جاتی عمل ہے جناب کلیم امام نے اس کا دفاع کیا اس پر چیف جسٹس نے ان کی سرچنش کرتے ہوئے مقاطب کیا عدالت میں اوچھی آواز میں بات نہ کریں نہ ہی عدالت کو ہدایت دیں آپ نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے ابھی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلاتے ہیں اور آپ کا تبادلہ کروا دیتے ہیں چیز جسٹس نے نکتہ اٹھایا کہ اگر کوئی خاتون رات بارہ بجے کے بعد پیدل چل رہی تھی اور پولیس حفاظت کے لیے قانون سے پوچھ لے تو اس میں کیا خاتون سے پوچھ لے تو اس میں کیا حرص تھا آئی جی پنجاب کے بعد سابق ڈی پیو پاک پتن رزوان گوندل جو کہ اب بہت ہی معروف پولیس آفسر بن چکے ہیں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کر آیا اور کہا کہ آپ رات دس بجے سے پہلے مزیر آلہ ہاؤس میں پیش ہو جائیں جب وہ وہاں پہنچے تو احسن جمیل گجر کو مزیر آلہ پنجاب عثمان عبزدار نے اپنا بھائی متعارف کرایا اور احسن جمیل گجر نے ان سے سوال کیا لگتا ہے مانکہ فیملی کے خلاف سازش ہو رہی ہے رزوان گوندل نے مزید بتایا سپریم کورٹ پاکستان کو کہ وزیر آلہ پنجاب عثمان عبزدار نے اپنے پی اے سو فون کر کے خود کہا کہ آئی جی پنجاب کو ہدایت کی جائے کہ ڈی پی او کو انگلے دن صبح نو بجے سے پہلے ہٹا دیا جائے لیکن رات ساڑھے بارہ بجے ہی آر پی او ڈی آئی جی شارک کمال نے فون کر کے وزیر آلہ ہاؤس بلایا گیا شارک کمال کو اور میرے تبادلے کا کہہ دیا گیا گویا کہ صبح کا بھی انتظار نہیں کیا گیا سپریم کورٹ پاکستان میں آج ایس ایس پی رزوان گوندل نے بتایا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے بینون ملک سے بھی پیغامات بھیجے گئے جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پیغام بھیجنے والے کون تھے اس پر رزوان گوندل نے بتایا کہ بھیجنے والوں میں ایک حساس ادارے کے طارق صاحب بھی تھے انہوں نے پیغام دیا کہ آپ ڈیرے پر چلے جائیں سابق ڈی پی او رزوان گوندل نے مزید بتایا کہ وزیرالہ پنجاب کے پیئرس نے تبادلہ ہونے کے اگلے دن سبا انہوں نے رفون کیا اور معلوم کیا کہ وزیرالہ سبان گوندل پوچھ رہے ہیں کیا آپ نے چار چھوڑا یا نہیں چھوڑا یہ سپریم کورٹ پاکستان میں تمام چیزیں سامنے آ رہی تھے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی حساس نویت کی اور کتنی یہ قلیدی معلومات ہیں جو پی ٹی آئی کی پنجاب کی حکومت کے لیے اس کے وزیرالہ کے لیے اور اس کے اپنی ساکھ کے لیے اس کے کتنے اثرات ہو سکتے ہیں اسی موقعے پہ جناب جسٹس اجاز الحسن نے پوچھا کہ وزیرالہ پنجاب کس قانون کے تحت تبادلے کا کہہ سکتا ہے چیف جسٹس میاں ساکھ بن نصار نے رمات دیئے کڑیاں مل رہی ہیں کہ وزیرالہ پنجاب کے کہنے پہ ہی تبادلہ کیا گیا اگر وزیرالہ پنجاب یا احسن جمیل گجر کے کہنے پہ تبادلہ ہوا تو یہ دلست نہیں اب کسی وزیرالہ کے لیے بھی آرٹیکل سکسٹی ٹو ون اپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس موقعے پہ بنچ کے ایک اور رکن جناب جسٹس عمر اتابنیال نے نکتہ اٹھایا کہ پولیس پر سیاسی مداخلہ کے خاتبے کے لیے سیاست کی ریاست کی رٹ بہت ضروری ہے یہ ہے آج کا وہ معاملہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ نے دیکھا بہت ہی بھرپور سمات ہے بہت ہی چپتے ہوئے کلیدی امپورٹن سوال ہیں جو آج چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں اس تیر لکلی بینچ نکل لیے ہیں معاملہ پی ٹی آئی کی ساکھا اور پنجاب میں اس کے وزیرالہ کی ساکھا ہے اور پھر اس خاندان کا ہے جسے خاندان اول بھی کہا جا رہا ہے اس معاملے کا بیک گراؤنڈ ہم اپنے ناظرین کو سمجھاتے ہیں اس رپورٹ میں پہلا واقعہ پانچ اگس کو پیش آیا جب رات گئے خاتون اول کی بیٹی مبشرا مانکہ اور بیٹے ابراہیم مانکہ کو پولیس نے پاک پتن دربار کی جانب جاتے دیکھا تو بسرا بی بی سمجھ کر ان کی سیکیوریٹی کے لیے قریب آ گئے جس پر خاور مانکہ بھی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے پولیس اہل کاروں کی ڈاٹ ٹپٹ کی ڈی پیو رزوان گندل سے شکایت کی جس پر ڈی پیو نے اس واقعے میں پولیس اہل کاروں کو بے قصور قرار دیا دوسرا واقعہ 23 اگس کو پیش آیا جب خاور مانکہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو پاک پتن پولیس نے چیک پوسٹ پر ان کو گاڑی روکنے کا کہا لیکن وہ نہیں رکے جس پر پولیس نے پیچھا کر کے ان کی گاڑی روکی تو پولیس اور خاور مانکہ کے دلیان تلخ کلامی ہو گئی یہ معاملہ جب ڈی پیو رزوان گندل کے پاس پہنچا تو انہوں نے اسے پولیس کی معمول کی کاروائی قرار دیا تیسرا واقعہ 24 اگس کو وزیرالہ ہاؤس پنجاب میں پیش آیا جہاں وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کے پی ایس حیدر نے ڈی پی رزوان گندل کو پیش ہونے کو کہا جب وہ وہاں پہنچے تو وزیرالہ عثمان بزدار نے احسن جمیل گجر نامی شخص کو اپنا بھائی کہہ کر تعرف کرایا احسن جمیل گجر نے خاور مانکہ کے ڈیرے پر جا کے معافی مانگنے کا کہا جس پر ڈی پیو رزوان گندل نے انکار کر دیا اطلاعات کے مطابق احسن جمیل گجر بشرا بی بی کی دوست پرا احمد کے شہر ہے جن کے گھر پر وزیر آزم عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح ہوا تھا یہ واقعہ ہر لحاظ سے بہت اہم ہے اور اس کا مستقبل بہت اہم ہے اگلی سماعت ہوگی پیر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب طلب کیا ہے خاور مانکہ کو بھی اس پورے معاملے میں اور احسن جمیل گجر کو بھی بلائے گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوں گے اور جیسا کہ آپ نے آج کے ریمارکس میں دیکھا کہ یہ خالی ایک انتظامی واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں وزیر آلہ عثمان بزدار کی سیاسی بقعہ کا بھی تعلق ہے کیونکہ آج کئی بار ذکر ہوا ہے کہ ان کے خلاف سکسٹی ٹو ون ایف کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے اس موضوع میں بزید بات کرتے ہیں پاکستان کے نام ور انویسٹیگیٹیف جنرلس جناب عمر چیوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ چیوہ صاحب یہ جو واقعات اب تک سامنے آئے ہیں اور جو چیز ہم نے بیان کیے اور میڈیا پچھلے تین چار دن سے مسلسل دن رات بیان کر رہا ہے کوئی اس کے ایسے پہلو بھی ہیں جو ابھی تک عام معلومات میں نہیں آئے ہیں دیکھیں ہان صاحب اس میں دو چیزیں جو ابھی تک زیادہ موضوع بیس نہیں بنی وہ ایک تو یہ ہے کہ جو احسن جمیل اقبال گجر یہ ان کا پورا نام ہے جو گجر صاحب ہیں یہ ایک طرف تو یہ فرہ بی بی کے حامد ہیں وہی فرہ بی بی جو کہ جنہوں نے پہلے نکاح میں قلیدی کردار ادا کیا ہے امران حان صاحب کے ساتھ جو بشرا بی بی کا نکاح ہوا اور حال ہی میں انہوں نے پی ٹی آئی بھی جائن کی ہے فرہ بی بی نے اور خان صاحب کے ساتھ اس نے تصویر بھی بنوائی تھی ان دنوں میں اور دوسرا یہ ہے کہ جو گجر صاحب ہیں یہ اقبال گجر جو پی ایم ایل این کے سپیکر کے کینڈیڈ تھے ابھی حالیہ الیکشن میں جب پرویز علی صاحب کے مقابلے میں جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈ تھے اقبال گجر صاحب ایم پی ہیں گجرم والا سے پہلے وزیر بھی تھے میاں شباز شیف کی کیابنٹ میں یہ ایسن اقبال ان کے بیٹے ہیں تو لہٰذا یہ دونوں طرف ان کا ایک ایک طرف وہ جو مجودہ حکومت ہے اس کے ساتھ بھی ان کی روابت ہیں اور بڑے ایک بہت ہی گہرے روابت ہیں اور دوسرے وہ پی ایم ایل این کی بیگرونڈ بھی ان کی ہے آج سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے میں بہت ہی انکیوزیٹف نستی بینچ کی کہ یہ ایسن اقبال گجر جو تھے یہ وزیرالہ کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے فیصلہ کرایا کہ رضوان گندل کو ایک مثال بنا دیا جائے اور ان کا جو انفلونس اور جو ان کی طاقت نظر آ رہی ہے وہ تو ان پیرللڈ ہے آج جو سپریم کورٹ میں جو اسی لئے سپریم کورٹ بھی پوچھ رہی تھی کہ ایسن گجر کو بلاو یہ ایسن اقبال گجر کون آدمی ہے ان کی کیوں اتنی قوت ہے ابھی ابھی تو اس کی رہنت حالانکہ رضوان گندل جو ڈی پیو جو ابھی محتل ہو گئے ہیں انہوں نے ایک تو بڑی ویسے دلیری کی بات ہے کہ انہوں نے واقعہ بیان کیا ہر چیز کسی کا نام نہیں چھپایا ابھی انہوں نے رہنت بیان نہیں کی کہ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا اور وہ اس دوران تمام کنورسیشن کے دوران وہ یہ سوئی ترے کہ یہ بندہ کون ہے جو ہمیں اس طریقے سے ڈیل کر رہا ہے اور ان کو یہ تک کہا گیا کہ آپ کو نہیں پتا کہ پی ایم ہاؤس اس پہ کتنا اپسٹ ہے تو اب یہ ہے کہ پی ایم ہاؤس کا اگر ذکر آئے گا تو اس میں وہ بشرا بی بی کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی کہ وہ اپسٹ ہیں یا انہوں نے یہ ان کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ ان کے بچوں کی اور ان کے ایکس ہزبنٹ جو ہیں ان کی مدد کریں تو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تو میں ایسن اقبال گجر کو دو تین دفعہ میں نے فون کیا اور انہوں نے بہت ہی اعتماد کے ساتھ پوری کنورسیشن انہوں نے اس چیز کی تردید کی انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی آپ بات کر رہے ہیں چیف نیسٹ رہوس میں میرا کیا لینا دینا میں تو نہیں گیا اور پھر جب میں نے ان کو پوچھا میں نے کہا اچھا یہ بتا دیں کہ آپ فرا بی بی کے ہون ہیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا بات پوچھ رہے ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ میرا پرائیوٹ ایشو ہے میں نے کہا کہ اب یہ ایک پرائیوٹ ایشو پبلک ہو رہا ہے اس میں پولٹکس آ گئی ہے اس میں انتظامی امور میں مداخلت آ رہی ہے تو میں ساری باتوں کے یہ کڑیاں ملا رہا ہوں کہ آپ کس وائے سے آئی ہیں اور آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق کیا بنتا ہے اس واقعے کے ساتھ لیکن وہ آدمی نہیں بالکل اس چیز پہ مصر تھے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اب یہ دیکھیں کہ آج وہ فون بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کلیم امام صاحب جو ہیں وہ جتنی ڈٹائی کے ساتھ وہ اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کہ میں کوئی سیاسی امور میں کسی سیاسی دباؤ پہ نہیں کیا ان کو کوئی پوچھے کہ جب وہ میاں نواز شریف لہور میں آئے تھے اور کتنے لوگوں پہ آپ نے ٹیرزم اینٹی ٹیرزم ایکٹ آپ نے لگائی تھی تو اس ٹائم جب کسی نے پوچھا ہے انہوں نے کہا کون سا ان کے حلاف ایکشن ہو گیا بھئی آپ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے تھے اب آپ بتا رہے ہیں کہ میرے میں جب الیکشن ہوئے ہیں تو بڑے پور امن ہوئے ہیں اور میرا اس میں بڑا قلیدی رول ہے یہ سارے کیس میں ان کی کیونکہ یہ کیس ہے پاک پٹن کا پاک پٹن جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں بڑی ایک پرومننٹ علاقہ بن گیا ہے پھر وہاں کا یہ مانکہ خاندان اور پھر یہ ان سے منسلک جو شخصیات ہیں اس کی مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے لئے ہم جائیں گے پاک پٹن جہاں پر ہمارے نمائندے افتخار بھٹی موجود ہیں بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب بتائیے گا کہ یہ پچھلے ایک دو مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پاک پٹن کی بڑی زبردست ہے ایک تو پورے پاکستان میں اس کا نام بڑا مشہور ہو گیا ہے پھر یہ مانکہ خاندان کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ یہاں بہت انفلونس ہے اب بڑھتا جا رہا ہے مانکہ خاندان کا اور یہ جو حالیہ واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کے علم میں یہ چیز آئی ہے کیا آپ نے گیدر کیا ہے وہاں پر پاک پٹن میں اس حوالے سے مانکہ خاندان کا جو شیاسی گراب بینگ گرونڈ ہے وہ پچھلے پچاس سال سے سیاستدان ہے ان کے والد جو میاں خاور مانکہ کے ورد تھے میاں غلامت مانکہ مرہوم وہ سابق دو دفعہ ایمینے رہے ہیں فاقی وزیر بھی رہے ہیں زیاہ دور میں جنیجو دور میں پیوز پارٹی دور میں اور کافرک دور میں اب ان کا جو خاور مانکہ کا جو بڑا بھائی ہے میاں ایم رضا مانکہ وہ مسلم لینک نون سے ایمینے ہے پاک پٹن سے تو ان کا جو سیاسی بیگراؤنڈ ہے وہ پچھلے پچاس پچپن سال سے ہے اچھا اور خاور مانکہ صاحب اور ان کے جو صاحبزادے ہیں ابراہیم مانکہ اور موسیٰ مانکہ ان کی بڑی تصاویر آتی ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ خاندان کا کیا کام ہے پاک پٹن میں کیا بزنس کرتے ہیں یہ زمینے ہیں ان کی یا کیا ہے جی خان صاحب یہ ان کا ذمہ دارہ ہیں بہت بڑے اور جو میاں خاور مانکہ ہیں وہ بورڈ آف میبر ریونیو بھی ہیں سرکاری ملازم بھی ہیں اور جو ان کے بچے ہیں وہ ابھی ناسیاست میں ہیں صرف ذمہ دارہ کرتے ہیں اچھا اور اس واقعے کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پتا چلا پاک پٹن میں جی ہمیں پتا چلا ہے جب ڈی پیو رزوان عمر گندل کا تبادلہ کیا گیا اور پتا چلا ہے کہ جی علا حکام سے کہا ہے کہ آپ سیاسی ڈیرے پہ جائیں اور ان کے جا کر مازد کریں لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا بہت بہت شکریہ افتخار بھٹی صاحب آبانے ساتھ موجود ہیں عمر چیمہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سکسٹی ٹو ون ایف کو آج انوک کرنے کی بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے اس کا کیا بیک گراؤن ہو سکتا ہے اس کی کیا اس سے ریلیونس بن رہی ہے یہ کیوں سکسٹی ٹو ون ایف کا دو تین بار ذکر کیا اور بلکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم مقدم علی خان صاحب کو بھی اسیسیٹ کر سکتے ہیں اس کیسے تاکہ وہ کانسٹیوشنل پوزیشن اس کی بیان کر سکے مزید یہ جو بات آپ نے سکسٹی ٹو ون ایف کی کی ہے وہ ایک سنتے تھے کہ یہ تین سو دو دفعہ تین سو دو ایسی ہے کہ اگر یہ کسی درخت پر لگا دی جائے تو وہ درخت خوشک ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے تو یہ سیسٹی ٹو ایف کا یہی تعلق جو ہے وہ سیاستدان کے ساتھ ہے اگر وہ لگ جائے تو اس کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے تو اس کیس کے ساتھ تعلق اس طرح اس طرح بنتا ہے کہ جس طرح آپ کو ہم سنتے ہی آئے ہیں کہ جس طریقے سے حلف لیے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام فرائز ایمانداری کے ساتھ انجام دوں گا اور اس میں کوئی تاثب یا اس طرح کی بات نہیں ہوگی تو ایک تو یہ ان کے اگر اس کو اس کی انٹرپٹیشن پر آگی بات تو یہ تو بات یہ ان کی اپنی حلف کی حلاف وردی آ جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ ان کا اس کیس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور اگر وہ اس بات پر مصر رہتے ہیں کہ میرا تعلق نہیں ہے تو پھر تو صداقت جو ہے وہ بھی اس پر بھی ایک سوالی انشان آ جائے گا کہ آپ نے غلط بیانی کی ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور ابھی تک یہ کام جو ہے وہ اور جو مداحلت ہے کارے سرکار میں اچھا اس میں کیا چیزیں صاحب کیا کر سکتی ہے یہ تو سو موٹو نوٹس ہے اگر مثال کے طور پر جیسے ایسا ان اقبال گجر کہہ رہے ہیں کہ آپ سے انہوں نے کہا کہ نہ ان کو اس واقعے کے بارے میں پتا ہے نہ وہ چیف انسٹر ہاؤز گئے نہ وہ موجود تھے اور اسی طریقے سے اگر عثمان بزدار صاحب بھی کہہ دے ہیں واقعہ ہوا ہے اس کے لئے سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے وہ کیسے اندازہ لگائی گی اگر رزوان گوندل یہ کہہ دیے جائے کہ سوفی سے جھوٹ بول لے ابھی دیکھیں اس میں ایک ہی ہے کہ رزوان گوندل اکیلے نہیں گئے ان کے ساتھ ان کے آر پیو گئے ہیں تو ایک تو اس وجہ سے ان کا اکاؤنٹ زیادہ آثینٹک ہے دوسرا یہ ہے کہ عدالت یہ حکم دے سکتی ہے اگر احسن گجر بھی آ کر جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ جو اپنا بیان دیا ہے وہ بالکل اس چیز سے مکر گئے اگر عدالت کو بھی انہوں نے اس طرح سے بات کی تو عدالت یہ حکم دے سکتی ہے کہ آپ ان کا ایک کال ڈیٹا ریکارڈ نکلوائیں وہ چیک کریں کہ ان کی اس ٹائم لوکیشن کیا آ رہی تھی ایک تو ایک ٹیکنیکل لیول پہ یہ بھی ایویڈنس آ سکتی ہے باقی جہاں تک وزیراعالہ کا تعلق ہے تو ان کے دو تین جو افسران ہے ان کو عدالت نے آلڑی طلب کیا ہوئے جن کا نام رزوان گوندل نے لیا ہے تو وہ بھی آ کر اپنا کو بیان تو ریکارڈ کرائیں گے تو وہ اگر یہ چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ رزوان گوندل آئے تھے یا جو شارک جمیل ہے وہ آئے تھے تو اب کیا ان کو کچھ چائے پر بلایا گیا تھا ان کے ساتھ کوئی خوشگپیاں تو نہیں ہوئی تھی اور پھر ایسے وقت میں کہ جب ان کو اور یہ تو ہے جیسے آج کورٹ نے کہا اس کا تو ریکارڈ بوجود ہے کہ ان کو سیک کیا گیا ایک بجے اسی وقت جو ہے ان کی سیکنگ آرڈرز جو ہیں یا ان کے جو ٹرانسفر آرڈر ہیں وہ اسی وقت رات کے ایک بجے جاری ہوئی یہ تو ڈیٹرمن ہو چکا ہے یہ ڈیٹرمن ہو چکا ہے پھر یہ ہے کہ جس طرح سے رزوان گوندل نے عدالت میں یہ بھی بیان دیا کہ میں نے میسج بھی کیا آئے جی کو کہ مجھے چیف نیسٹر آس بلایا گیا ہے چیف نیسٹر نے بلایا ہے تو وہ میسج کر کارڈ بھی ہے یا تو کہ آئے جی بتائیں کہ مجھے کوئی میسج نہیں آیا تھا تو اس میں جو ایک زیادہ آثینٹک ایفیجنس آتی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وزیراعلا کیا پیش کر سکتے ہیں اگر یہ بھی بات ڈیٹرمن ہوگی کہ وزیراعلا ہاؤس میں ان کو بلایا گیا تھا یہ بات بھی ڈیٹرمن ہوگی کہ وزیراعلا ہاؤس میں اس طرح وزیراعلا موجود تھے یہ بات بھی تیعہ ہو جائے کہ ایسن جمیل جو ہیں وہ بھی ادھر موجود تھے تو جو آدمی ان کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس کا اکاؤنٹ زیادہ آثینٹک ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی تفصیلات کے حوالے سے کو وہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بات میں نے اس انداز میں نہیں اس انداز میں بات کی تھی تو یہ کافی ایک سنگین قسم کی صورتحال ہے اور ابھی دس دن نہیں ہوئے اور وزیراعلا کے لیے یہ ایک بہت بڑا بہران پیدا ہو گیا اور اس کی زیادہ امپلیکیشن جو ہیں وہ اوورال پی ٹی اے گورنمنٹ کے لیے ہوں گی بہت بہت شکریہ